بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے حالیہ دنوں چیف جسس کی پاور استعمال کرتے ہوئے چیف جسس کو ہی از خود نوٹس لینے سے روکا اور یہ بدترین غیر آئینی کام تھا اس کے بعد پاکستان کے وقلہ عوام اور ججوں میں شدید غصہ اور تشویش پائی گئی اب ہوا یوں ہے کہ اس کا رییکشن آنا شروع ہو گیا ہے ڈسٹرک بار ایسوسییشن گجران والا انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسسس امیر الدین کو اب سپریم کورٹ سے نکالا جائے اور ان کو ہٹایا جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے چیف جسس اور پاکستان کے جو معاملات ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسس کے خلاف ایک فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس صورتحال کے اندر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور جسسس امیر الدین کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ ان ججز کو بطور سپریم کورٹ ججز کام کرنے سے روکا جائے اور ان کو فارق کر دیا جائے ناظرین اکرام اب یہ جو اس وقت معاملہ سامنے آیا ہے یہ بڑا بھیانک ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو امیدیں نواز شریف نے باندھی ہوئی ہیں یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کھلم کھلا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی صورت کوئی فیصلہ نہیں ماننا جب تک قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ نہ ہو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ غالباً اس وقت تین چار ججز ہیں باقی آپ دیکھ لیں ان کے خلاف چھے ججز نے تو پہلے ہی فیصلہ دے دیا پھر جسس شاہد نے اس سے پہلے ان کے خلاف فیصلہ دیا ایک جسس جو ہے وہ الگ ہو گئے چیف جسس پہلے ہی ان سے الگ ہیں اور ایک ججز سے پہلے بھی تھے یعنی اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں تو میجورٹی جو ہے وہ چیف جسس اور پاکستان کے ساتھ ہے باقی بہت سے ایسے ججز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تو صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں کل عمران خان کی کال پر جو لوگ سڑکوں پر آئے جو یوم تشکر منایا گیا اس میں جو عوام کی تعداد آئی جو جمع غفیر تھا وہ کس کے لیے آئے تھے وہ چیف جسس اور پاکستان کے لیے آئے تھے وہ جسس اجاز الائسن کے لیے آئے تھے وہ جسس منیب اختر کے لیے آئے تھے اور لوگوں نے آ کر ان کو سپورٹ کیا کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہیں لیا اب جو ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ مستقبل کے چیف جسس کے لیے کرسی خالی کریں اور ان کو نکالا جائے اب اس صورتحال میں انہوں نے وہاں پر جو دلائل دیئے ہیں یہ معاملہ بڑا آگے جانے والا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو سب سے بہتر ایڈوائس یہ ہے کہ وہ خود ہی عوضہ چھوڑ کر چلے جائیں ریزائن کریں عزت کے ساتھ چلے جائیں ورنہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو رہی ہے ویسے تو آپ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ بن رہے تھے آپ کہتے تھے کہ مجھ پر جتنی مرضی تنقید کرو جرنیلوں پر نام لے کر تنقید کرو ججوں پر کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو موقع دیا امریکی سائفر کی تحقیقات کا تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ عمران خان کو جھوٹا ثابت کرتے اس سائفر کی کرتے تحقیقات اور اس میں سے جھوٹ نکال کر لاتے لیکن جھوٹ جب آپ نکالنے کی کوشش کرتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اثر میں سائفر کے اندر جس طاقتور شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا پھر اس کو بھی آپ کو بلانا پڑنا تھا اس لئے اس کے بعد آپ کو پتا چلتا کہ سائفر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور عمران خان کی جو پولیسی ہے بیانیاں ہے وہ سب کچھ کلیر ہو جاتا عمران خان نے تو ایک لفظ نہیں کہا قاضی فائزی شاہ نے وہ سائفر اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ میرے سامنے آتا تو میں آنکھیں بند کر لیتا یعنی آپ سوچئے ذرا کہ کسی ملک کے اندر کسی کوئی ڈپلومیٹ یہ کرتا ہے کہ اس ملک کی طاقتور شخصیت کو کہہ رہا ہو کہ فارغ کرو اس شخص کو یا اپنے وزیر آزم کو یا اس شخص کو نکال دو آپ بتائیے کیا امریکہ یا دنیا کے کسی اور ملک کے اندر پاکستان اگر ایسا سائفر بھیجے تو وہاں پر کیا حشر ہوگا لہٰذا اس صورتحال میں اس سائفر کی ہوتی تحقیقات لیکن یہ تحقیقات جو ہیں وہ قاضی فائزی شاہ نے نہیں کی اب ججز کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ڈیویین پیدا کرنے کی کوشش ہے جسس عمرتہ بندیال نے دو چیزیں بڑی کلیر کر دی ہیں انہوں نے عرش شریف کے معاملے پر انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ مجھے پانچ ہزار سے زائد خطوط اس وقت محصول ہوئے ہیں یعنی یہ اتنے زیادہ خطوط ہیں کہ مجھے اگر تحقیقات میں کوئی چیز نظر نہ آئی تو میں جوڈیشل کمیشن بنا دوں گا اور جوڈیشل کمیشن بن گیا تو آپ جانتے ہیں اس میں بیوروکریٹ ججز اس میں انٹیلیجنس ادارے سارے کلیر لی آ جائیں گے اور پھر جو عرش شریف کا معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا وہ تو کلیرلی چیف جسٹس وہ سامنے سے لیڈ کر رہے ہیں قاضی فائزیسہ کو ان کی بیک بون بننا چاہیے تھا لیکن اب مختلف بارز میں یہ معاملہ اٹھ گیا ہے کہ ہم نے قاضی فائزیسہ کو اب سپریم کورٹ کا جاج نہیں رہنے دینا اگر یہ چیف جسٹس اور پاکستان بن گئے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بن جائیں گے دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ قاضی فائزیسہ کے بارے میں جو خاص طور پر اتزاز احسن نے کہا کہ افتخار چودری نے جب پی سیو ججز کو فارق کیا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بناو تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی اپرچینٹی دے دی ہے ایکسیڈنٹلی دے دی ہے کسی بھی وجہ سے دے دی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس اپرچینٹی کو پورا کرتے گلی کوچوں میں گالیاں نکالتی پھر رہی ہے مریم جسیس اجاز احسن کو جسیس مظاہر علی نکوی کو وہ گالیاں دے رہی ہے اور مظاہر علی نکوی کے خلاف ہی قاضی فائزیسہ خود ہو گئے ہیں لہٰذا یہ جو معاملہ ہے کہ اپنے ہی ججز کے خلاف جانا اس پر بارز اور سارے ججز جو ہے وہ شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے اب کر کیا رہے ہیں اور انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ قاضی فائزیسہ کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کرسی خالی ہو جائے گی مزید ججز کے لیے دیکھیں اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے خاص طور پر چھے ججز نے ان کا فیصلہ ویسے ہی اڑا کر رکھ دیا فیصلہ بھی صرف پانچ منٹ کے اندر اڑایا گیا وہ حافظ قرآن کو اضافی نمبرز دینے کا معاملہ تھا پاکستان میں یہ معاملہ ویسے بھی ختم ہونا چاہیے آپ یاد رکھیں کہ ملک کے اندر جو ہمارے 99.99 فیصد حفاظِ قرآن ہیں یا جو حافظِ قرآن لوگ ہیں انہوں نے عربی کو صرف رٹہ مارا ہوتا ہے اس سے زیادہ انہیں عربی کا پتہ نہیں ہوتا اور زیادہ تر جب وہ مختلف شعبوں میں جاتے ہیں تو قرآن پاک کو بھول بھی جاتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر MBBS کے اندر یہ اضافی نمبر دینے کا ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا MBBS تو ایک الگ فیلڈ ہے اب یہ جو معاملہ ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو اتنی بڑی توہین پر گجرہ والا بار جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے باقی بارز بھی اب ان کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو چکی ہیں اور دیکھیں اس وقت کوئی پورے پاکستان کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہیں لے رہا سارے کہہ رہے ہیں جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اتزاز عیسیٰ نے تو عمران خان کو پہلے ہی پیغام دے دیا ہے کہ آپ تیاری کریں وقلا پوری طرح تیار ہیں اور جتنی بڑی تدات کے اندر عمران خان کے ساتھ وقلا اور باقی لوگ کھڑے ہیں وہ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ عمر اطا بندیال اس دفعہ ضرور سٹینڈ لیں گے اور وہ وعدہ پورا ہوگا الیکشن بھی وہ کروائیں گے دیکھیں کتنی عزت ان کی بہال ہوئی ہے عمران خان نے کل کہا کہ انہوں نے میرے خلاف بھی فیصلہ دیا میری حکومت کے خلاف یہ فیصلہ انہوں نے دیا تھا جو قاسم سوری واری رولنگ اڑائی تھی میں کیا کوئی دھمکی دی ان کو مجھے دکھ تھا کہ رات وہ بارہ بجے عدالتیں کیوں کھلی ہیں اس کے حکم پر کھلی ہیں لیکن میں نے ان کو کوئی کہا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیوں کیا ججز نے فیصلہ دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہوئی تو یہ ان کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں پھر اسد عمر نے جو بات کلیر لی کہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں میں معافی دلوا دوں گا آپ کو یہ جو آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کا اعتصاب ہوگا در حقیقت وہ کسی اور کو کہہ رہے تھے وہ جو پچھلے ایک سال سے مظالم کر رہے ہیں نامعلوم لوگ انہوں نے ان کو مخاطب کیا سیاستدانوں کو نہیں کہا کہ آپ معافی مانگ لیں نہ آپ کو معافی دلوا دوں گا یہاں تک معاملہ آ گیا لہٰذا عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ قاضی فائزی سا یا کوئی اور ہو یہ در حقیقت ان کے لیے فیصلہ کن مور تھا کہ آپ اپنی عزت بحال کروائیں ایک بہت بڑا آپ نے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کلیر کریں پاکستان کے اندر اس وقت جتنے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں وہ اس قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے ہی نہیں وہ جان بوجھ کر بنے ہوئے تھے تھا کہ ریل میں لوگ پیدا نہ ہو جائیں یعنی انہیں بنایا گیا تھا عوام کو دکھانے کے لیے چاہے وہ صحافیوں سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو تو یہ صورتحال میں قاضی فائزی سا کے لیے بڑی اپرچینٹی تھی کہ آپ کھل کر آتے قوم کی خدمت کے لیے آپ الٹا چیم جسس کو ہی فارق کرنے کے چکروں میں تھے تو یہ صورتحال جو ہے وہ بارز نے قابل قبول نہیں سمجھی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا